سوشل میڈیا پر جین سمات کے سب سے لوگ پر یہ جین نیوز چینل چینل محلشمی کے اور سے آپ کو آج بشیش اپیزوڈ میں سادر جیجنیدر شرد پورڈیما وہی دن جب چاند اپنی سب ہی کلاہوں کے ساتھ کھلتا ہے آسمان میں شتیج کے اوپر تب کہتے ہیں دھرہ پر بھی ایک چاند تھا وہی نکلاتا چتر آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو چوتیس کی بات آپ سے کر رہے ہیں وہی کھلتا کھلتا جب اٹھاروے ساون میں پہنچا تو اس نے یہ کہہ دیا میں اس سنسار میں نہیں رہنا چاہتا میں تو بھرمچارے برت لیتی ہوں اور بھرمچارے وانتر مینا دیدی نے لے لیا اور نہ کہتے ہیں اگل ہی ورش انہیں شلی کا دکشہ مل گئی آچارشی دیش بونجڑی سے اور نہ ملا شلی کا ویر ماتی جی اور ویر ماتی ماتا جی کو کہتے ہیں ویر ایسا جناہ مہاویر کے ساتھ لنگون اندنگ کے بنتی بنتی چندر مالا کو پرتی کرتے کرتے اگلے انیس سو چھپن کے اندر انہیں آچارے ویر ساگر جی ساتھ شلی کا دکشہ ویر کے بعد آری کا دکشہ ملی اور نہ ملا آری کا جیانمتی ماتا جی جن کو آج ہم وندن کرتے ہیں نمن کرتے ہیں بارم بار کیونکہ گردنی آری کا نے جو دکھایا ہے وہ آج تک شاید کوئی نہیں دکھا پایا کیول ایک دکمبر سنتوں میں گنی جاتی ہیں جب یہ ہے اس بار آچارے شانتی ساگر جی جو پرمپرہ شروع ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک سبھی سنتوں کے ساتھ چطور ماس کرنے والی اس پٹ اچارے کے ساتھ آج تک کیول ایک سنت ہیں وہ ہیں گردنی آری کا جیانمتی ماتا جی گیان کا سوروبار کہتے ہیں ماتی شروع کا دھیرو بھنڈار لکھنے کے ساتھ رشنے کے ساتھ سمبردن وکاس کے ساتھ ایک ہی نام ملتا ہے جو ہر کے جبان پہ آتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہتا ہے ہر روم پلکت ہو جاتا ہے منوہاری ترشن ہو جاتے ہیں جب گردنی آری کا گیانمتی ماتی جی کا نام لیا جاتا ہے ایسی پرمپرہ کو نمانے والی آج ان کے بارے میں پانچ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچ مچ آپ کو ونطن کرنے کے لیے چنتن کرنے کے لیے کہاں پہنچائے گی ویدھا آپ ہی جان پائیں گے اس آگے کی جان کری سے سب سے پہلی بات سب سے خاص بات گردنی آری کا دورہ تیرثوں کا انورت وکاس سنرکشن اور سمبردن کھڑے ہیں ہم اس میں بھرت شیطر ڈلی کے اندر راجہ بجار کے پاس کہتے ہیں یہ ہے جان سلی اونی بھرت کے نام پر ابھی بنا یہ ابھی حال میں کہتے ہیں جن کے نام پر ہمارے دیش کا نام بھارت پڑا اور ان بھارت کو اب ہمیں پورے دیش میں گنجائے من کر رہے ہیں ہر کو بتانا ہے کہ جس بھارت کے نام پر بھارت پڑا میں بھارت چکلوڑتی ہمارے پرطم تیرثنگر ریشاب دیو جی کے سب سے جیشت پتر تھے اور اس کی شروعات تیرثنگر بھگوانتوں کی کلیانک بھومیوں ایوام وشیش روپ سے جنم بھومیوں کے وکاس کی اور پوڑے ماتا جی کی وشیش آنترک روچی صدا سے رہی ہے پوڑے ماتا شی کا کہنا ہے کہ ہماری سنسکرتی کا پریچے پردان کرنے والی یہ کلیانک بھومیاں ہماری سنسکرتی کی مہان دھروہ نے ان کا سنکشن سموردن اور ان کے دورا آج تک انورت جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے میں ہم یہاں پر بھرت شیطر کے گیان اسطلی دلی میں ہیں یہاں سے انہوں نے گنجائے مان کر دیا کہ جن کے نام پر ہمارے دیش بھارت کا نام پڑا وہ بھرت چکروتی ہمارے پرطم تیر دنگر ریشاب دیو جی کے سیشت پتر تھے شروعات انہوں نے کی جمبو دیپ سے یعنی حسنا جو جنم بھومی تھی بھگوان شانتی نا جی کونتو نا جی ارہ نا جی کی وہیں پر ان کی پرینہ سے ہوا شروعات ہوئی تھی ہمارے جمبو دیپ کی اور پہچان حسنا پور کی جمبو دیپ سے ہی ہوئی ہے اور پھر اکرم بنتا گیا کھیروانہ میں کلاش پروت کے نرمان پڑاوہ میں سموشن کی رچنا سولاپور مہاراشت میں بھگوان رشب دیو کی وشال پرتیما شیمہوید جی کے شانتی بارنگر میں مندار ورکش کی ستھاپنا اتیجہ شیطر تیلوکپور میں پریجات ورش کی ستھاپنا کیکڑی رائیستان میں سمیش شکھر کی رچنا ایسی کئی جواتے ہوتی رہی اور پھر جنم بھومی کنڈلپور کہتے ہیں نالندہ ویہار میں اس کے وکاس کے لیے مہاویر سوامی کے کیرتی ستھم ان کی وشال کھلگا سن پرتیما سید وشو شانتی مہاویر مندر سید کئی مندیروں کا نندیارت محل سید نرمان کیا گیا مونی صورت بھگوان کی جنم بھومی راج گرہی میں مونی صورت بھگوان کا جن مندیر کے ساتھ وپلا چل پروت کی تلیٹی میں مان اسطم کی رسنا بھگوان مہاویر کی نرمان سری پاور پوری میں جل مندر کے سمکش پانڈوک شلہ پریسر میں بھگوان کی کھلگا سن پرتیما سید بھگوان مہاویر کا جن مندیر ترین تھنکہ جنم بھکاس کی شنکھلا میں بھگوان پوشبدانت جی کی جنم بھومی کاکندی میں شریف پوشبدانت جن مندر کے ساتھ ایسے کئی کرتیرت آپ کے دورہ پینا سے نرمت ہوتے گئے اور ایو دھا کے اندر تو پانچ تیر تھنکروں کی جنم بھومی کی ٹوکوں میں جن مندیروں کے نرمان کی پرینا دے کر آپ نے سب کو جیونت کر دیا یہ شنکھلا آپ نے دو ہزار کیارہ میں شروع کی اور اب بھی انورت جاری ہے اور آگے بھرت کی پتروں کے ساتھ اس شنکھلا کو بڑھایا جا رہا ہے جس سے ہمارے سماج میں ان کی پہچان آج پورے وشک ہو سکے جنبو دیپ بنا جین گورو کی پہچان حسنہ پور جو آپ دیکھ رہے ہیں سمیں تین تیر تھنکروں کے کلیانوں کی دھرا ہمارے شانتی نا جی کنتو نا جی ارہ نا جی گارو کے جن مطب کلیانوں کی دھرا جہاں پر کہتے ہیں اس کی پہچان کو کہتے ہیں چار چاند لگا دیئے جنبو دیپ نے یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے ان کی کلپنا جس نے ساکار کر دیا ہمارا یہ تیرت جس کو دیکھ کر گردت ہو جاتے ہیں اور جس کی ایک ری بورڈ ہمیں رومان جت کر دیتی ہیں بھگوان شانتی ناٹ کنتو ناٹ آرین آج جی کی جنم بھومی حسنہ پور میں پوچھے ماتا جی کی پرینا سے نرمیت جین بھگول کی عدو تیرسنا جمبو دیپ آج وشف کے مانسٹل پر انکت ہو گئی ہے اور اتر پردیس سرکار کے پریٹر بھگوانے بھی جنبو دیپ سے حسنہ پور کی پہچان بتاتے ہوئے اسے ایک اطولنی ہے مانا بنیریو سور یعنی ایمین میڈ ہے ون آف انپریلل سپرلیٹیوز اینڈ نیچرل ونڈس کی سنگیہ پردان کی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان چتروں میں آج حسنہ پور کی پہچان جنبو دیپ سے اور جنبو دیپ نام سے ہونے لگی ہے جنبو دیپ حسنہ پور تیرت کے وکاس کی ادو تیہ کو امارتہ پردان کرنے والی رسنہوں کا نرمان پوجھے ماتا جی کی پینا سے اتیاس میں کہہ سکتے ہیں پہلی بار ہوا اپریل دوہزار ساتھ میں سونی پتیرت دیپ کی رسنہ کی پنچکلانک پرتشتہ ہوئی اور وش میں پرثم بار نرمیت اس رسنہ میں وراجمان دوہزار ایک سوزتائیس جن پرتیماؤں کے درشن لوگ آج بھی اچھتفل کی پرابطی کے لیے کرتے ہیں اس کی اتیرت حسنہ پور میں جن میں بھگوان شانتینات کنتنات ارہی جانا جی کی اکتیس اکتیس فون کی اتنگ خلقازن پرتیماؤں اور چھپن فون کی اتنگ نرمیت تین لوگ رس کی رسنہ جن پرتیماؤں کی پانچکلان پرتشتہ فروری دوہزار دس میں ہوئی تھی اور آج وہ ہے حسنہ پور کی عتیشہ کو چار چاند لگا رہی ہے حسنہ پور تیرت کی گریمہ کو ورد دیگت کرتے ہوئے اسی جمعودی پرسر میں دو ہزار چودہ میں بھگوان چندہ پرو مندر کا بھو نرمان کی بعد پران پرتشتہ ہوئی اور پھر عدتی آگموکت بھگوان شانتینات سم بسرن جو دھرتی سے بہتر فٹ اونچہ بنا گیا ہے دھنے ہیں اور اب تیسری خاص بات دا ہائیسٹ ٹولیسٹ جین آئیڈل یہ کہنا ہمارا نہیں ہے یا کسی اور کئی کہتے ہیں ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں پر یہ کہنا ہے دا گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ ایک سو آٹھ فٹ اتنگ ہمارے پرتبتین کر شریدی شوانات جی مانگے تم گی نام جو پچیس سال پہلے تک کوئی نہیں جان بہترہ شاستروں میں پوجہ کی کتاب ہے بہت پڑھ لیا اس کو لیکن کیا واسطہ میں آج بچے بچے کی جبان پر آج یہ نام آگیا ہے جین نہیں اجین بھی اس نام سے آج اچم بیت ہو جاتے ہیں جب یہ ایک سو آٹھ فٹ کی اس اتنگ پرتیما کو دے کر یا اسٹھپ ہو جاتے ہیں ایک پہاڑ کے اندر ایک سو آٹھ فٹ کہتے ہیں لیکن گینیز بک آف ورڈ ریکی ایک سو تیرہ فٹ کی کتاب ہے اور اس کو بناتے ہوئے بیس سال کی جو انورت سادنہ ہے انورت شردہ ہے انورت مہنت ہے وہ آپ سے آج پہلی بار آپ جان پائیں گے انیس سو چھانوے میں کلپنا کی اور دو ہزار سالے مستقار ہوئی آج آپ کو دو ہزار سال سے دو ہزار سولہ میں کیسے یہاں سے پہاڑ سے یہ پربو نکلے یہ آپ کو آج پہلی بار آپ دکھاتے ہیں اب وہ دیکھئے جو آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کیسے مانگو تیم پر رشب ناجی ویراجے کیسے کہتے ہیں پہاڑ سے ان کو دس سال کے اندر یہ روپ دیا گیا تھا ورش دو ہزار سات یعنی جب پہاڑ کی چننے کی شروعات ہوئی کھوج کی گئی کہ کیسے کہاں پر ہمارے پربو کا روپ نکھرے گا ورش دو ہزار آٹ شروعات ہوئی اس تاراشنے کی پہاڑ کو کاٹ کر بنانے کی اور وہاں پر جانے کا سب سے پہلے راستہ بنایا گیا کیونکہ پہنچنا اوپر تک سمبھو نہیں تھا اور پہنچنے کے لیے یہ جروری تھا ورش دو ہزار نو یعنی جہاں پر مورتی کی شروعات کی گئی اس کا بیس آدھار بنایا گیا اور شروعات ہو گئی پھر ایک نئے روپ کو ساکار دینے کی جین سماج کی سب سے بڑی پرتیمہ بنانے کی ورش دو ہزار دس اب یہ جو شروعاتی تیجی سے بڑھتی گئی آکار دینے کے لیے پہاڑ کو کاٹ کر سیدھی شیلا کا آکار دیا گیا اب دور سے ہی نجر آنے لگا کہ کہاں پر پروت کے اندر اسے آکار دیا جا رہا ہے ورش دو ہزار گیارہ ہرے پہاڑ کے بیچ میں رشو ناجی کی کلپنا کو ساکار ہونے لگی اب شیلا کو وشال کرین پہنچائی گئی اس کے چاروں طرف جین دھرج فیرانے لگے اتر پور دشا کے بعد آکار کو شروعات ہو گئی ورش دو ہزار بارہ کی شروعات آکار اب روپ لینے لگا تھا ہر کے اندر جوش برا تھا انگم نہیں تھی شروعات ہوئی پوجہ ویدان سے اور پھر آکار دینے کے لیے جال باندھا گیا ورش دو ہزار تیرہ اور پھر تیجی سے آکار دیا جائیں لگا رحمین سوامی جی تو ہر پل یہاں کے نرکشن کر رہے تھے اور پھر اوپر سے آکار کے بعد ویبین روپوں میں دیکھیں کیسے بڑا آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج شاید سمبفت ہے پہلی بار ورش دو ہزار چودہ آٹھوہ ورش اور اب آکار اوپر سے اس پشت نظر آ رہا تھا سندر نیا نائبہار اور کہتے ہیں مکھ پر پاریک سے تراشی جا رہی تھی جیسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ورش دو ہزار پندرہ یعنی نوہ ورش ایک سو آٹھ فٹ کی اچھائی پر جال باندھا گیا کام تیجی سے پکڑ چکا تھا اور جو بھی دیکھتا رہتا وہ دانتوں تلے انگلی دوا لیتا دن رات کی محنت اب پورا رنگ لا رہی تھی ورش دو ہزار سولہ کہتے ہیں یہ تھا جب اوپر سے نیچے کی اور آنا آسان نہیں تھا ہر کام اب انتی میں پڑا وہ پڑتا باریکی سے نینہ بہرام آکار دیا جارہا تھا ایک ساکار کیا جارہا تھا بنانے کے لیے کیسے بنا گیا کشل نیترت درڑتا اٹوٹ شردہ بے جوڑ محنت کا نام ہے ایک سو آٹھ فٹ اتنگ مانتوں گے شریدیشہ بنات جی اور یہ ہے پانچوی بات سب سے خاص کہتے ہیں دیگمبر سواج میں کسی سادوی کو پرتم بار نہیں دو لٹکی اپادی ملنے والی کہتے ہیں ایک ماتر ہماری گڑنی آری کا کعانمتی ماتا جی کسی وشویدہ لے مہاوید جالے میں پارم پرکی ڈگریوں کو پرابت کیے بینا ماتر سویم کے دھارمک ادھیان کے بل پر ویدو شریف ماتا جی نے ادھیان ادھیاپن ساہیت نرمان کی جن اچائیوں کو سپرش کیا اس آگہاد ویدیو تک سمان ہے تو ڈاکٹر رام منور لوئیہ عوض وشویدہ لے فیجاباد دورہ پانچ فروری انیس سو پچانوے کو ڈیلیٹ کی مانت اپادی سے پوچھے ماتا جی کو سمانیت کر کے سویم کو گوروانویت انووت کیا تتہ دگمبر جہن ساہد وشوید پرمپرا میں پوچھے ماتا جی کے اپادی پرابت کرنے والی پراثم ویکتیت تو بن گئی پونہ اس کے اپرانت آٹھ اپریل دو ہجار بارے کو پوچھے ماتا جی کے ستاونوے آریکہ دکشہ دیوست کے افسر پر تیر تھنکر مہاویر وشویدالے مراد آباد میں وشویدالے کا پرثم وشیش دکشان سمہارو آجد کر وشویدالے دورہ پوچھے ماتا جی کے کرکملوں میں ڈیلیٹ کی مانت اپادی پردان کی گئی اور سمبھتہ ہی ہے دھگمبر سماج میں دو ڈیلیٹ اپادی والی ایک ماتر ساتھ بھی بن گئی اور لیکھنی کی مہاویدوشی ہماری رہی گڑنی آریکہ ہیں یعنی کہتے ہیں انیس سو چوون میں سہیستر نام کے ایک ہزار آٹھ منطروں سے جو لیکھنی کا پرارم ہوا وہے سرسوتی آج بھی انورت چل رہی ہے اور کہتے ہیں انیس سو انہتر ستر میں نیائے کے سروش گرند آشتر سہیستری کے ہندی انواد سے عدوتیہ ودیتہ کو سنسار کے سامنے اجار اگر کر دیا آج ان کے دورہ لکھت رچناوں کی نہیں گرندھوں کی سنکھیا پانسو کے پار ہو چکی ہے چاہے وے سنسکت تیکہ ہو کتنی تیکاؤں کا ہندی انواد ہو سنسکت ہو ہندی انیک مولک گرندھوں سمیسار نیام سار اتیادی کی ہندی سنسکت تیکائیں جین بھارتی جانامرت کانتران ویہکران تیلوک بھاسکر پروجن دیشی کا اتیادی سوادھی ہے گرندھ ہے پردگیہ سنسکار بھکتی آدھی برحمہ آٹے کا مرگ جی وندان جادی جین اپنیاس کہیں دروے سنگرے رتنکرے شراباکچار اتیادی کے ہندی پردیانواد وارد بھالوکاس بھالوارتی ناری الوک آدھی کے ادھیان میں یہی گھڑنی آری کا جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آج کہہ کر سپشٹ کر دیا کہ ویوید ویدھاؤں کا وشرت گران کرنے کا آج بھی وہی سکشم ہے آدھیات ویاکران نی آئے سدھاند بال سہیتے اپنیاس چاروں انیوں گروپ کا ویدھاؤں کے انروپ پوژے ماتج لیکنی ویپول شکتی سہیت ادھت ہوا ہے دھنی ہے یہ مات شریع ایسی وندنی پوژنی پورے وشو کی دھروہر جین سماج کی امول سمپنتی گڑنی آریکہ پوژنی وندنی شریع جان مات مات جی کے چرنوں میں بارم بار نمن کرتے ہیں 88 ورش میں پرویش 70 ورش سیم کے اس دیگمبر سماج کے اندر اتنی لمبی عوضی سیم کے لیے ابھی تک نہیں ہے ورطمان میں جو ہماری گڑنی آریکہ جی نے سب کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے اس عمر کے اندر بھی کہ جب بھی کوئی سادنہ ہوتی ہے انورت ہوتی ہے چاہے سوادھی آئے کی ہو چاہے لیکھن کی ہو چاہے سمبر دن کی ہو چاہے وکاس کی ہو دھن ہے ایسی آریکہ جو ہم کہتے شتائی ہو نہیں عمر لگ جائے ہماری بھی ان کو آپ کو پارم بار وندان نمن 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 آپ سبی کو سادر جائے جنید موسیقی